اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایان فور کے اسٹوڈیو اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں میں نزلہ زکام بخار خانسی کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے اور جن لوگوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نزلہ زکام خانسی کا تو بعد میں ان کا ذائقہ بہت مو کا کڑوا ہو جاتا ہے اور سمیل وغیرانہ بند ہو جاتی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ ایک تو ماسک کا استعمال کریں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک چیز آپ کو بتاؤں گا وہ استعمال کر کے آپ اپنا ذائقہ مو کا واپس لاسکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جن کی سمیل نہیں آتی کسی بھی قسم کی وہ خشبو لیتے ہیں تو انہیں کچھ اوری سمیل آتی ہے اور جن لوگوں میں اب سمیل کا مسئلہ ہے وہ انہیں سمیل نہیں آ رہی تو اسے لانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار کرنا ہے کہ آپ کا ذائقہ بھی واپس آ جائے اور آپ کی جو سمیل ہے وہ بھی واپس آ جائے تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ آیان فور کے سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو آج ہم جس سیز کے بارے میں بتائیں گے آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کچھ پتے لے لینے ہیں یہ سپید دیکھیں یہ باتیں اس طرح کے پتے آپ نے لے لینے ہیں اور آپ نے یہ ان کو دن میں کافی بار سونگنا ہے یہ پتے آپ استعمال کریں گے دن میں دی دس بیس مرتبہ یعنی کہ جتنی بار ہو سکے یہ پتے آپ نے سونگنے ہیں ایسے انہیں کر لیں آپ ایسے اور اس سے ایک تو آپ کی جو ہے سمیل بہت جلد ایک دو دن میں ہم واپس آ جائے گی ایسے آپ نے یہ نا ایسے کر کے سونگ لینے ہیں اور دوسرا آپ نے گلاب کا پھول لے لینا ہے اس کا بھی آپ نے سمیل لینی ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کوئی بھی پرفیوم لے لیں کوئی بھی پرفیوم وہ آپ نے ایک دو منٹ تک اس کی خشبو سونگنی ہے ایسے دو تین چیزیں جو آپ نے یہ جو ہے یہ استعمال کرنی ہے تو اس سے جو ہے آپ کی جو ہے سمیل بہت جلد واپس آ جائے گی کچھ لوگوں کی تو ایک دو دن میں ہی واپس آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے آپ نے یہ استعمال کر کے اس سے آپ کی جو سمیل ہے بہت جلد واپس آ جائے گی اور جن لوگوں کا ذائقہ بہت موں کا خراب ہے وہ دالچینی لے لیں اور لانگ لے لیں لانگ اور دالچینی کو موں میں رکھ کر آپ نے ہستہ ہستہ چباتے رہنا ہے اور دو تین منٹ تک اسے چبائیں دن میں دو سے تین مرتبہ یا تین چار دفعہ یہ آپ نے پروسیڈر کرتے رہنا ہے تو اس سے آپ کی جو ہے موں کا جو ذائقہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اس سے آپ اپنے موں کا ذائقہ ٹی ایسٹر جن لوگوں کا چلا گیا ہے انہیں ذائقہ یا سمیل بھی نہیں آتی تو وہ یہ چیزیں استعمال کر کے ان کا ذائقہ آ جائے گا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اوکے جی اللہ حافظ